بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے وارڈرکولر کی وائرن کی حوالے سے چیز کی وائرن کس طرح کی جاتی ہے تو اس کی وائرن کے لئے ہمیں کچھ ساماندرکار ہوں گے تو اس میں ہمیں یہ جو بیلو سٹر ترمشل سوچ ہے یہ ہمیں چاہیے اور ساتھ دو سیگنل لائٹ ہمیں چاہیے ایک ریڈ ہوتا ہے اور ایک گرین ہوتا ہے اور ساتھ یہ جو ریل سوچ ہے اور ساتھ وہ روڈ پروٹیکٹر ہے یہ ہمیں چاہیے اور ساتھ وارڈر کولر ہمیں چاہیے لیکن ہمیں اس کی جگہ یہ کمپرسر رکھا ہوا ہے تو اس کی وائرن کے لیے ہمیں یہ سامان درکار ہوں گے اور اس کی ٹیسٹم کے لئے ہمیں جب ہم اس وائرین کے دھوپر پسیل کو آن کرتے ہیں تو اس کے اپیر چکن کے لئے ہم یہ جو منٹی میٹر ہے اس کی ضرورت آئیی اور ساتھ یہ جو لینتج ہے وہ بھی ہم اس سے چک کرتے ہیں کہ مین بوڈ کے اوپر کتنا لینتج آ رہا ہے تو وہ بھی اس سے چک کیا ج split اور ساتھ یہ جو بیس ٹیسٹر ہے اس سے ہمیں بیس چک کریں گے کہ مین لین کے اوپر بیس آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے اور ساتھ یہ جو نسپیر ہے اور وائر کٹر ہے یہ ہمیں اس جب ہم اس کی سرکٹ بناتے ہیں اس کی وائرنگ کرتے تھے اس کے دوران ہمیں یہ چاہیے ہوگا تو یہ جو ہم نے ڈائیگرام بنائے ہوئے ہیں اس کے مطابق ہم اس کی کنیکشن کر دیں گے یعنی ایسی 220 سپلائی کو لے کر اس کے پلس وائر کو لے کر یہ جو بیلو سٹائب ترمو سٹیو سوچ ہے اس کے انوائر فانڈ کو دے رہتے ہیں اور اسی سے ایک وائر لے کر ہم نے یہ جو لیم ہے اس کو دیا ہوا ہے اور دوسری جانب یہ جو بیلو سٹائب ترمو سٹیو سوچ ہے اس کے آؤٹ سے دو وائر لیا ہوا ہے ایک وائر کو ہم نے یہ جو کامن وائر فانڈ ہے یعنی اور لوڈ کو دیا ہوا ہے اور اسی سے ایک اور وائر لے کر ہم نے یہ جو دوسرا لیم ہے اس کو دیا ہوا ہے چونکہ یہ گرین والا لیم ہوتا ہے اور دوسرا ریڈ والا لیم ہوتا ہے اسی طرح یہ جو دوسرا والا وائر ہے مائنس والا وائر وہ لے کر ہم یہ جو رننگ کیپیسٹر ہے اس کے انوائے پوائنٹ سے ملا لیتے ہیں اور اسی پوائنٹ سے ہم نے ایک دوسرا وائر لیا ہوا ہے اور یہ جو ریلیس سوچ ہے اس کے جو رننگ والا پوائنٹ ہے اس سے ملائے ہوا ہے اور یہ جو کیپیسٹر ہے اس کے آؤٹ والا پوائنٹ سے ہم نے ایک وائر لیا ہوا ہے یہ جو ریلیس سوچ کا سٹارٹنگ والا پوائنٹ ہے اس کے ساتھ ہم نے ملائے ہوا ہے اور اسی ریلیس سوچ سے ہم ریلیس سوچ کے جو انوائنٹ ہے رننگ والا اس سے ہم نے دو وائر لیا ہوا ہے اور ایک ہم نے یہ جو لیم بھولڈر ہے بلپ کے اس کے دوسرے پوائنٹ کو دیا ہوا ہے اور دوسرا وائر ہے وہ اس لیم کے لیم بھولڈر کے دوسرے پوائنٹ کو ملائے ہوا ہے تو اس طرح ہمارا یہ جو سرکٹ ہے یہ تیار ہو جاتا ہے اب ہم اس سرکٹ کو چک کریں گے کہ یہ جو ہمارا سرکٹ ہے یہ کوئیشار سرکٹ تو نہیں ہے یا 망کمل سرکٹ تو ی винمion بھولڈر کا سپنہیں تو اس کی چین کے لیے ہم نے یہ ڈبل ایپٹ ٹیسٹنگ والا پوائنٹ لیا ہوا ہے اسی بیریس پہ ہم نے کہ ہم السلک کیا ہوا ہے اب اب ہم اس کو چک کریں گے کہ یہ ہمارا جو سرکٹ ہے یہ صحیح ہے یا خراب ہے کوئیشار سرکٹ تو نہیں ہے تو اب چٹ کر لیں یہ شارٹ سرکٹ بھی نہیں ہے اور نامکمل سرکٹ بھی نہیں ہے تو اب ہم یہ جو دبل اپیٹ ٹسٹنگ بورڈ ہے اس کو پیرل پہ لے آتے ہیں پیر سرکٹ پہ لے آتے ہیں اور یہ جو ہمارا وارڈ رکولر ہے اس کو آن کر دیتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے یہ جو ہم نے وارڈ کی ہوئی ہے اس سے یہ ہمارا یہ جو وارڈ رکولر ہے یہ اپریٹ ہوتا ہے یا نہیں تو ہم یہ جو دبل اپیٹ ٹسٹنگ سرکٹ ہے اس میں مین بورڈ کے لگا لیتے ہیں اور یہ ہمارا وارڈ رکولر ہے یا وارڈ رکولر ہے کمپرسر ہے یہ آن ہو گیا اور دھون ہے دونوں یہ جو لیند ہے یہ بھی آن ہو گئے یہ ریڈ ٹوائے لائن ہے یہ یہ جو شو کر رہا ہے کہ یہ جو سرکٹ سے اس کو بجلی آئی ہو گئی اور یہ جو جوتھرا لیند ہے گرین والا یہ شو کر رہا ہے کہ یہ جو ہمارا کمپریسر ہے یہ ابھی آن ہے اور جب یہ جو ہمارا کمپریسر ہے یہ ترمو سٹیٹ ٹسٹ سے اٹومیٹر کر دے گا تو آپ چپ کر لو کہ یہ والا بلک بند ہو جائے گا تو اسے جائے گا جو ہمارا کمپریسر ہے وہ بند ہے اور سرکٹ میں بجلی آ رہی ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی اس میں ہم نے دو تین چار اختیاطیں بھی کر رہی ہیں یعنی یہ جو اس وائیرن کی ہم کنیکشن کر رہے ہیں وہ مضبوط ہونا چاہیے اور تمام کنیکشن کو پراپر انسپلیٹ ہونا چاہیے اور ساتھ جن میں سرکٹ مکمل ہو جاتا ہے تو اسے اس سرکٹ کو ہم نے سیلیس ٹیسٹ ایمپورٹ جائے اس میں ٹیسٹ کرنا چاہیے اور ساتھ اپنے آپ کو اور دوسرے دوستوں کو یہ آپ کے ساتھ ورچہ آپ میں کام کر رہا ہے اس کو بھی ڈیلیٹ کے سن امپود رکھنا چاہیے